السلام علیکم ناظرین میں ہوں مفتری زوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیروز اف اسلام ٹی وی افیشل افغانستان پر طالبان کے دوبارہ کنٹرول کے بعد کچھ ایسی طالبان شخصیات دنیا کے سامنے آئیں جن کے بارے میں دنیا اس سے پہلے واقف نہ تھی انہی بڑی شخصیات میں سے ایک ملہ حیبت اللہ اخون زادہ بھی ہیں جو اس وقت طالبان کے سپریم لیڈر ہیں ناظرین آج بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ طالبان کے تیسرے سپریم لیڈر ملہ حیبت اللہ اخون زادہ کون ہیں ان کا خاندانی اور معاشرتی پس منظر کیا ہے افغانستان کی آزادی اور طالبان کی تحریک جہاد میں ان کا کیا کردار رہا ہے اور افغانستان میں ملہ حیبت اللہ اخون زادہ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے ہم اس ویڈیو میں تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور نئے دیکھنے والے دوست ہیروز آف اسلام ٹی وی آفیشل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل کے نشان کو لازمی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتے رہے طالبان کے تیسرے سپریم لیڈر ملہ حیبت اللہ اخون زادہ شیخ مولوی محمد خان کے صاحب زادے اور مولانا خدا رحیم صاحب کے پوتے ہیں انہوں نے سن تیرہ سو ستاسی ہجری میں رجب کی پندرہ تاریخ کو کندھار کے زلہ پنجوائی کے ایک گاؤں ناخونی کے ایک علمی اور دیندار خاندان میں آنکھیں کھولی ان کی زندگی کا ابتدائی مرحلہ اپنے والد صاحب کی جانب سے علمی پرورش اور تربیت میں گزرا ملہ حیبت اللہ اخون زادہ کا علمی خاندان علاقے کی سطح پر کئی نسلوں سے علم فضیلت اور تقویٰ میں خاص شہرت کا حامل ہے اس علمی خاندان کا اصل مسکن افغانستان کے جنوب مغربی صوب کندھار کا زلہ تختہ پل رہا ہے ملہ حیبت اللہ اخون زادہ نور زائی قوم کی شاک سامی زائی سے تعلق رکھتے ہیں بعد ازا اس خاندان نے کندھار کے زلہ پنجوائی کی طرف نقل مکانی کر لی خود ملہ حیبت اللہ اخون زادہ کی پیدائش بھی یہیں کے ایک گاؤں ناخونی میں ہوئی ہے امیر المومنین کے والد شیخ مولوی محمد خان کو اپنے ہم اثر علماء کے درمیان علمی اور فقہی اعتبار سے مشہور علمی شخصیت اور معاشرے میں خاص معاشرتی اعتماد کا امتیاز حاصل رہا ہے ایک عالم دین کے طور پر علاقے کے لوگوں کی علمی تربیت اور اصلاح میں ان کا خاص کردار تھا انہوں نے تدریس دعوت و تبلیغ اور اصلاح کی ذمہ داری کی بنیاد پر بہت سے شاگرد دین کی خدمت اور دفاع کے لیے تیار کیے جب افغانستان میں کیمونسٹوں نے نور محمد تراکی کی قیادت میں بغاوت کی اور افغانستان کے سیاسی اقتدار پر اپنے پنجے مضبوط کیے تو مولوی محمد خان اپنے علاقے کے مجاہدوں اور شاگردوں کے ساتھ ان کی راہ میں رکاوٹ بن گئے اور کیمونسٹوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا اور تعدم مرگ جہاد میں مصروف رہے افغانستان میں روسی جارہیت بڑھتی جا رہی تھی چنانچہ ملہ حیبت اللہ دیگر افغان شہریوں کی طرح اپنا گھر بار اور ملک چھوڑ کر ہجرت پر مجبور ہو گئے اور پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقہ زنگل پیرزئی کے مہاجر کیمپوں میں اپنے ہم وطنوں کے ساتھ مل کر مہاجرانہ زندگی گزارنے لگے ناظرین یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ شیخ حیبت اللہ اخونزادہ مولوی محمد خان صاحب کی نورینہ اولاد میں سے دوسرے نمبر پر ہیں انہوں نے اپنے والد صاحب سے دینی تعلیم کا آغاز کیا قرآن کریم کی قرآن فکحی مبتدیات صرف نحو عربی عدب معانی اور اصول فکح کی دوسرے درجے تک کی کتابیں اپنے والد سے پڑھیں بعد ازا سابعہ تک کی تعلیم کے لیے علاقے کے مشہور مدارس اور جامعات کا روح کیا جہاں انہوں نے تمام مروجہ علوم و فنون کی تکمیل کی جبکہ دورہ حدیث سن چودہ سو گیارہ ہجری میں علاقے کے مشہور علاوہ شیخ الحدیث مولوی محمد جان آغا صاحب اور شیخ الحدیث مولوی حبیب اللہ صاحب سے کیا تھا جس وقت ملہ حیبت اللہ اخونزادہ اپنی دینی تعلیم کے آخری مراحل میں تھے اس وقت افغانستان میں روسی جارہیت پسندوں کے خلاف مسلح مزاہمت کا محاذ بہت کرم تھا یہ ایسا دور تھا کہ جہاں ہر افغان جوان بالخصوص علمی خانبادوں کے فرزند جہادی محاذوں میں روسی جارہیت پسندوں کے خلاف آمادہ پیکار تھے ملہ حیبت اللہ اخونزادہ سب سے بڑھ کر روسی جارہیت کے خلاف جہادی اور فکری مقابلے کے لیے تیار تھے انہوں نے اپنے تعلیمی سفر کے دوران بھی جہاد میں شرکت کے لیے وقت متین کر رکھا تھا ملہ حیبت اللہ اخونزادہ مدارس کی سالانہ تعطیلات میں کدھار کے مشہور جہادی کمانڈر ملہ حاجی محمد اخند کے محاذ پر جاتے اور وہاں عملن سوویت یونین کے ریچوں کے خلاف جہاد میں دادے شجاعت دیتے ملہ حاجی محمد اخند کا جہادی محاذ افغانستان کے جنوب مغرب میں ایک مشہور مرکز تھا جہاں امارات اسلامیہ کے دیگر مزئولین اور رہنما امیر المومنین شہید ملہ اختر محمد منصور اسلامی امارات افغانستان کے اہم رکن الحاج مولا محمد حسن اخوند اور دیگر حضرات میں خدمات سر انجام دے چکے تھے اس محاذ پر جہاد کے اوائل میں مولوی محمد نبی محمدی مرہوم کی قیادت میں حرکت انقلاب اسلامی سے تعلق رکھتے تھے بعد ازا وہ مولوی محمد یونس خالص کی قیادت میں حضب اسلامی میں شامل ہو گئے ملہ حیبت اللہ اخوند زادہ جہادی محاذوں کے اہم ارکان میں ایسی شخصیت تھے جو تنظیم کے اہم کارکنوں اور مجاہدین کے درمیان علمی اور جہادی حوالے سے ممتاز حصیت رکھتے تھے انہوں نے روسی جارہیت پسندوں کے خلاف جنگ کے دوران امارات اسلامیہ کے پہلے سربراہوں امیر المومنین ملہ محمد عمر مجاہد اور ملہ اختر محمد منصور کے ساتھ جہادی مارکوں میں عملاً حصہ لیا جس میں وہ زخمی بھی ہوئے تب جنوب مغربی علاقوں میں خصوصاً کندھار کے مجاہدین اپنے محاذوں اور مراکز کو اتعاق کہتے تھے شیخ صاحب کبھی بھی اتعاق کی سرپرستی بھی کرتے مگر ان کا زیادہ وقت جہادی امور اور مجاہدین کی علمی رہنمائی اور تربیت میں گزرتا جب افغانستان سے روسی جارہیت پسندوں کے نکلنے اور کیمنس انتظامیہ کے خاتمے کے بعد مختلف تنظیمی جھگڑے شروع ہوئے تو حیبت اللہ اخونت زادہ اپنی تنظیم کے دیگر ارکان کی طرح باہمی چپکلشوں اور فسادات سے دور اپنے علمی اور اصلاحی کاموں میں مشغول ہو گئے باوجود اس کے کہ کندھار مختلف تنظیموں اور ان کے جھگڑوں کے باعث میدان جنگ بن کر رہ گیا تھا اور بہت سے کمانڈر ان جنگوں میں مصروف ہو گئے تھے مگر حیبت اللہ اخونت زادہ ایک جہادی تنظیم کے علمی استاد اور مربی کی حیثیت سے ان تنازعات سے ہٹ کر اپنے علمی اور اصلاحی کاموں کی طرف متوجہ رہے جب ان فسادات کے خلاف مرہوم ملہ محمد عمر مجاہد کی قیادت میں طالبان کی اسلامی تحریک سامنے آئی تو حیبت اللہ اخونت زادہ تحریک مؤسس اور ایک جہادی ساتھی کے طور پر آغاز ہی سے ملہ عمر مجاہد کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے جنوب مغربی خطے میں تحریک طالبان کی پیش قدمی کے بعد تحریکی قیادت کی جانب سے انتظامی سلسلے کے طور پر کندھار میں فوجی عدالت بھی قائم کی گئی اس عدالت میں افغانستان کی سطح پر مشہور علمی اور فنی شخصیات کو جمع کیا گیا جن میں سے ایک شیخ حیبت اللہ اخونت زادہ بھی تھے جنہیں تحریک کی قیادت سابق جہادی دور میں ان کی امتیازی علمیت فقاحت اور تقویہ و تحارت کی وجہ سے پہچانتی تھی جب انیس سو چرانوے میں دار الحکومت قابل مجاہدین کے ہاتھوں فتح ہوا تو حیبت اللہ اخونت زادہ کو امیر المومنین ملہ محمد عمر مجاہد کے خصوصی فرمان پر فوجی عدالت کا سربراہ متعین کیا گیا قابل میں فوجی عدالت کی تجدید اور اس میں مطلوبہ اصلاحات کے بعد مشرقی علاقوں میں فوجی عدالتوں کی ذمہ داری انہیں سونپی گئی مشرقی علاقوں خصوصاً ننگرہار میں فوجی عدالت سے متعلق دو سالہ کارکردگی کے بعد ملہ محمد عمر مجاہد کے حکم پر قابل آئے اور یہاں امارات اسلامیہ کے دور حکومت کے آخر تک فوجی عدالت کے ذمہ دار کی حیثیت سے رہے چنانچہ عدالتی نظام میں اصلاحات اور عدل و انصاف کی بروقت فراہمی کے لیے ملہ حیبت اللہ اخونت زادہ نے خدمات سر انجام دیں ان کی یہ خدمات افغانستان میں پائے دار امن اور استحکام کی زامن بن گئیں سن دو ہزار ایک میں امریکی جارہیت پسندوں نے جب مغربی اتحادیوں کے ساتھ مل کر افغانستان پر یلغار کی اور امارات اسلامیہ افغانستان کی قیادت نے مناسب وقفے کے بعد جارہیت پسندوں کے خلاف مجاہدین کو دوبارہ منظم اور متحد کیا ملہ حیبت اللہ اخونت زادہ دیگر ذمہ داران کے ساتھ اس وقت بھی جہادی تیاری کے اس مرحلے میں اپنا مؤثر کردار ادا کر رہے تھے جب امریکہ کی بہت زیادہ نگرانے اور جاسوسی نظام کے باعث ہر طرح کی جہادی سرگرمی کو عمل ملانا تقریباً ناممکن تھا تب بھی حیبت اللہ اخونت زادہ اپنے چند دیگر مجاہدین شیوخ اور علماء اکرام کے ساتھ اس حساس مرحلے پر بھی مجاہدین کی تنظیم اور ترتیب میں ناقابل فراموش کردار ادا کر رہے تھے امریکی قیادت میں عالمی صلیبی اتحاد کے مقابلے میں نہتے اور جنگ زدہ افغانوں کو اس لیے کہ یہی افغان روسی جارہیت کے وقت بھی جہاد اور اسلام کے دفاع کے لیے ڈیڑھ ملین شہداء سات ملین مہاجرین اور لا تعداد قیدیوں زخمی اور معذوروں کی صورت میں قربانی دے چکے تھے مگر بدقسمتی سے کچھ تنظیمی قائدین کے اختلافات اور جنگوں کی وجہ سے یہ قربانیاں زائع ہو گئیں جس کی وجہ سے تمام افغان عوام شدید پریشانی اور مایوسی کا شکار ہونے لگے ملہ حیبت اللہ اخونزادہ اور ان کے علوالعظم ساتھیوں کی ان تھک کوششوں بیانات اور عام فہم دلائل کی برکت تھی کہ بے انتہا مایوسی اور تھکاوٹ کے باوجود سلیبی جارہیت پسندوں کے حلاف افغانوں کا جذبہ جہاد پھر سے زندہ ہو گیا انہوں نے نہتے ہو کر بھی امریکہ کی قیادت میں جمع عالمی کفریہ اتحاد کے خلاف جہاد کا آغاز کر دیا اس مضاہمت کے دوران افغان مسلمانوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ وہ جتنے بھی تھک جائیں جیسے بھی نہتے ہو جائیں پھر بھی کفار کے خلاف جہاد چاری رہے گا انہیں اس پر مکمل اعتماد ہے کہ باطل کے خلاف آخری فتح انہی کی ہوگی وَقَانَا حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ سن دوہزار سولہ میں جب اسلامی امارات افغانستان کی رہبری شورہ کی جانب سے اپنے پہلے سپریم لیڈر ملہ محمد عمر مجاہد کی وفات کا اعلان کیا گیا اور دوسرے سپریم لیڈر ملہ اختر محمد منصور کو ان کی جگہ امیر کے طور پر متین کیا گیا تو حیبت اللہ اخوانزادہ کو شہید امیر المومنین کا معاون مقرر کیا گیا اگرچہ امارات اسلامیہ کے بانی کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے نئے امیر کے خلاف رائے اختیار کر لی اور انہیں علمی لحاظ سے مطمئن اور اصلاح کرنے کے لیے ملہ نہائیت قابل ذکر ہے امارات اسلامیہ کے اس تاریخی مرحلے پر شیخ صاحب نے بہت کوشن کی مجاہدین کی واحدت اور اتحاد کے لیے علماء قومی رہنماؤں اور جہادی شخصیات سے متعدد ملاقاتیں کی ملہ حیبت اللہ اخوانزادہ تمام تر مجالس میں مجاہدین کو واحدت اور اتفاق و اتحاد پر زور دیتے رہے یہی دور تھا جب امیر المومنین ملہ اختر محمد منصور کی قیادت میں حیبت اللہ اخوانزادہ اور دیگر شیوخ اور علماء اکرام کی کوشن کی برکت سے خدا تعالی نے امارات اسلامیہ کی متحدہ صفق و تفریق اور انتشار سے بچا لیا امارات اسلامیہ کی رہبری شورہ کے ارکان بیق زبان امیر المومنین کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور افغانستان کے چوتیس صوبوں میں صوبائی گورنرز اسکری زمداران عوامی رہنماؤں اور عوام کے تمام طبقات نے ان کی حمایت جاری کر دی جاریت پسندوں اور ان کے حامیوں کے خلاف جہاد جاری رکھنے پر بیعت کی گئی چودہ سو سینٹیس ہجری بمطابق چودہ شعبان المعظم کو امیر المومنین ملہ محمد اختر منصور کی امریکی ڈرون حملے میں شہادت کے بعد رہبری شورہ کی طرف سے اتفاق رائے کے ساتھ ملہ حیبت اللہ اخوانزادہ کو امارات اسلامیہ کے امیر خلیفہ سراجدن حقانی اور مولوی محمد یاقوم مجاہد کو معاونین کی حصیت سے متعین کیا گیا ملہ حیبت اللہ اخوانزادہ کا امارات اسلامیہ کے امیر کی حصیت سے تقرر جہادی مسالح کے نفاظ جاریت پسندوں اور ان کے حامیوں کے خلاف جہاد کی روانی اور امارات اسلامیہ کے سف کو متحد رکھنے کے سب سے اہم ذریعہ اور وسیلہ ہے باوجود یہ کہ رہبری شورہ کے ارکان میں بہت سے ایسے افراد بھی موجود تھے جنہیں بہت زیادہ عسکری اور سیاسی شورت حاصل تھی مگر ان سب نے اتفاق رائے سے ملہ حیبت اللہ اخوانزادہ کو ان کے علمی اور جہادی استحقاق اور جہادی صف کے اتحاد کی خاطر انتخاب کا زیادہ حقدار قرار دیا کیونکہ شیخ صاحب امارات اسلامیہ کے تمام ارکان ذمہ داران اور عام مجاہدین کے دلوں میں موجود خصوصی محبت کی وجہ سے سب کے لیے انتہائی قابل قدر سمجھے جاتے ہیں ملہ حیبت اللہ اخوانزادہ افغانستان کے دیگر علماء کی طرح ایک مذہبی عالیم اور اہل سنت والجماعت میں ہنفی مسلک کے پیروکار ہیں سنتوں کا اتباع اور سلف سالحین کا راستہ ان کا فکری منحج ہے مسلمانوں کے درمیان ہر طرح مذہبی فکری اور تنظیمی تعصبات سے بے پروا بدعات اور خرفات کے شدید مخالف ہیں امارات اسلامیہ کے اتحاد کو مسلمانوں کی کامیابی کا راز اور تفرقہ و انتشار کو ہر برائی کا سبب سمجھتے ہیں مطالعے کے خاص موضوع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور جہادی زندگی ہے یہی وجہ تھی کہ جب انیس سو ننانوے میں حیبت اللہ اخوانزادہ بیت اللہ شریف فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے گئے تو مناسق حج کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ میں جبل اہد اور جبل رمات کے تاریخی مقامات دیکھنے کا شوق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی تاریخی غزوہ کے موقع پر زخمی ہوئے تھے اور حضرت سید شہدہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی میدان میں شہید کیے گئے تھے ملہ حیبت اللہ اخوانزادہ کی زندگی بہت سادہ اور بے تکلف ہے کھانے پینے اور لباس و رہائش میں تکلف کا کوئی اثر نظر نہیں آتا انہیں دیکھنے پر لوگ ایسا محسوس کرتی ہیں جیسے وہ اپنے مہربان بڑے بھائی اور مشفق رہنما سے مل رہے ہیں جہادی امور کا احتمام بہت دکتیں نظر سے کرتے ہیں موجودہ ایام میں متعلیہ و تدریس کی جگہ زیادہ وقت جہادی امور کی تنظیم تنسیق اور ترتیب میں گزرتا ہے طالبان کے تیسرے سپریم لیڈر ملہ حیبت اللہ اخوانزادہ کی مختصن تاریخ اور بائیگرافی آپ کے سامنے پیش کی یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے لائک کیجئے اور دوسروں تک ضرور شیئر کیجئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کیجئے کیونکہ آپ کے رائے کا ہم شدت سے انتظار کرتے ہیں اسی بلوک کے ساتھ اجازے دیجئے اپنے مزبان مفتی رزوان کو اللہ نگہ پان